اسلام علیکم دوستو کیسے ہو آپ سب میں ہوں عریج اور آپ ہیں اس وقت میرے یوٹیوب چینل عریج شاہ ناولز پہ ہیپی سنڈے جو ختم ہونے جا رہا ہے آج میرا اپیسوڈ دینے کا بالکل دل نہیں تھا اور میں بالکل بھی نہیں دینے والی تھی لیکن پھر جب میرے سوچا کہ پیکج لگ گیا ایسے آج میں دادوں کے گھر پہ ہوں میں اپنے گھر پہ نہیں ہوں تو میرا پیکج لگ گیا پھر میں سوچ رہا ہوں چلو دے ہی دی دی ہوں تو فائنلی اب میں ریکارڈنگ کر رہی ہوں تو ایسے سرپرائز اپیسوڈ فور یو تو چلویں سٹارٹ کرتے ہیں جنونیت اپیسوڈ نمبر سکسٹی ون تحریر عریج شاہ یہ ایک ہفتہ دو پلک چپکتے ہی گزر گیا تھا وہ اس کے ساتھ یہاں بے انتہا خوش تھی پتہ ہی نہیں چلا کہ کیسے یہ ایک ہفتہ اس کی بے پناہ محبت کے ساتھ غزر بھی گیا وہ آج اسے ہسپتال لے کر جا رہا تھا ابھی تک تو وہ جنت سے ملنے کے لیے اس کے گھر بھی نہیں گئے تھے لیکن آج اس نے کہا تھا کہ وہ ہسپتال سے واپسی پر اسے جنت سے ملانے ضرور لے کر جائے گا جس پر وہ بہت زیادہ خوش تھی جنت اور ہانی گھر سے اتنی دور الگ کیوں رہتے تھے وہ نہیں جانتی تھی لیکن جنت سے ملنے کی اسے بہت خوشی تھی اور وہ جنت کے بارے میں سب کچھ جاننا بھی چاہتی تھی جنت اور ہانی ہمارے ساتھ ہمارے گھر پر کیوں نہیں رہتے یہاں اتنی دور کیوں رہتے ہیں میرا مطلب ہے جنت آپی اکیلی کیوں رہتی ہیں آہر آج اس نے وہ سوال پوچھ ڈالا جو اتنے دنوں سے اس کے دل میں تھا جنت کبھی باکر سے شادی نہیں کرنا چاہتی تھی لیکن دادا جان کی مرضی کے سامنے وہ مجبور ہو گئی تھی اور پھر باکر اسے شہر کے اس گھر میں لے آیا تھا کیونکہ باکر کا آئے دن جنت پر ہاتھ اٹھانا اس کے ساتھ بدتمیزی کرنا شائزم اور مجھے سخت ناپسند تھا ہم اکثر اس سے جگرتے تھے اور باکر کو یہ بات منظور نہ تھی کہ ہم اس کے پرسنل جگروں میں حصہ لیتے ہیں بس اس لئے وہ جنت کو اس گھر میں لے آیا تھا جو بابا جان نے جنت کو جہیز کے طور پر دیا تھا جب باکر نے جنت کو طلاق دے دی تب حویلی آنے کے بعد اس نے جنت کی گردار پر انگلی اٹھائی تھی اور اس وقت جنت کو بہت برا بلا کہنے والے والوں میں چاچی اور ان کی بیٹی تانیا کے ساتھ چاچو بھی شامل تھے جس کی وجہ سے جنت نے اس گھر میں نہ رہنے کا فیصلہ کیا تھا جس میں باکر رہتا ہے اسے باکر سے اتنی نفرت ہو گئی تھی کہ وہ باکر کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی تھی یہی وجہ تھی کہ وہ طلاق کے بعد بھی اپنے گھر کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھی باکر نے جنت کے قدار پر الزام لگاتے ہوئے اپنی بیٹی کو اپنا نام دینے سے انکار کر دیا تھا لیکن بعد میں جب اس کی بیٹی پیدا ہوئی تب اچانک ہی اس کے دل میں اپنی بیٹی کے لیے محبت جاگ آئی تھی اور جنت کو یہ بات گوارہ نہ تھی کہ وہ اس شخص سے نہ تو خود تعلق رکھنا چاہتی تھی اور نہ ہی اپنی بیٹی کو اس کے حوالے کرنا چاہتی تھی بس یہی وجہ تھی کہ وہ بہت کم حویلی جاتی تھی تاکہ وہ باکر سے دور رہ سکے باکر بہت ہی عجیب قسم کا انسان تھا پہلی بار ملنے پر ایسا لگتا تھا جیسے وہ بہت محبت کرنے والا انسان ہے لیکن دوسری ملاقات میں اس کی شخصیت بلکل الگ ہوتی تھی ایسا لگتا تھا جیسے وہ پوری دنیا سے نفرت کرتا ہے اور جنت اپنی بیٹی کو ایک ایسا باپ نہیں دے سکتی تھی جو خود بھی نہیں جانتا تھا کہ وہ اپنی بیٹی سے محبت کرتا بھی ہے یا نہیں اور پھر قدرت نے باکر کو ہی ہمیشہ کے لیے اس قصے سے نکال دیا اس کی موت کا ہم سب کو افسوس ہے لیکن اس کی موت کے بعد بھی جنت واپس حویلی آنے کو تیار نہیں تھی اور اب تو اس کے پاس ایک اور بہت بڑا بہانہ ہے کہ ہانے سکول جانا شروع کر چکی ہے اور اسے وہ اسے تفصیل سے بتاتا ہوا اپنی گاری ایک آلی شان بنگلے کے پورچ میں روک چکا تھا جہاں سے باہر بھاگتی آدھی ہانی اسے نظر آئی تھی مامو آگئے مامو آگئے وہ چہکتی ہوئی ناچ رہی تھی جبکہ گاری سے باہر نکلتے زریام نے زمین پر بیٹھتے اسے اپنے سینے سے لگا لیا تھا بلکل بھی نہیں میری بھابی تو کہیں نہیں جا رہی اگر تم جانا چاہتے ہو تو شوک سے جا سکتے ہو میں تمہیں ہرگز نہیں روکوں گی جنت کے ساتھ ایک برپور دن گزارنے کے بعد شام کو امایہ کو واپس چلنے کے لیے کہا تو جنت نے اسے واپس بھیجنے سے صاف انکار کر دیا یار ایسا کیسے چلے گا میں کیسے رہوں گا اس کے بینا اور ویسے بھی اس کو اپنا خیال رکھنے کی ضرورت ہے جو کہ وہ بلکل نہیں رکھتی ایسے میں اسے اپنے شہر کی اشد ضرورت ہے کیونکہ یہ بہت ہی لاپروا قسم کی لڑکی ہے کوئی بات نہیں میں ہوں نا اس کا خیال رکھنے کے لیے تم سے بہتر اس کا خیال رکھ سکتی ہوں تم فکر مت کرو جنت نے اس کے بہانے کو چٹکی ہوں میں اورایا تھا مامی آپ مت جاؤ میں آپ کو ڈرائیور انکل سے ملواؤں گی وہ بہت اچھے ہیں میرے بیسٹ فرینڈ ہانی اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے بولی جبکہ زریام نے اس کی بات سننے کے بعد جنت کی طرف دیکھا تھا نیا ڈرائیور رکھا ہے بہت اچھا انسان ہے ہانی سے بہت محبت سے پیش آتا ہے اور اس کا بیسٹ فرینڈ بھی بن چکا ہے میں تو ابھی تک صرف ایک ادبار ہی ملی ہوں اس سے لیکن ہانی کو سبح سکول بھی وہی چھوڑتا ہے اور واپس لینے کے لیے بھی ٹائم پر جاتا ہے ہمارے ووچ مین کا جاننے والا ہے مجھے ڈرائیور کی بے حد ضرورت تھی شکر ہے کوئی قابل اعتبار انسان مل گیا جنت نے اسی تفصیل سے بتایا تھا لیکن جنت بابا نے کہا تو تھا کہ وہ گاؤں سے کوئی اچھا ڈرائیور بیج دیں گے تمہیں اس طرح کسی باہر والے پر اعتبار نہیں کرنا چاہیے وہ اسے سمجھا رہا تھا ہاں تم ٹھیک کہتے ہو لیکن یہ حسیب کاکہ کا جاننے والا تھا اور اعتبار کے بھی قابل تھا اور ہانے سے بہت اچھے طریقے سے پیش آتا ہے جب میں مصروف ہوتی ہوں ہانے اسی کے ساتھ کھیلتی ہے بازاہر مجھے اس میں کوئی بری عادت نظر نہیں آئی اپنے کام سے مطلب رکھتا ہے جنت اسے تفصیل سے بتا رہی تھی جبکہ زریام نے بہت غور سے اس کی ساری باتیں سنی تھی ٹھیک ہے لیکن آئندہ دہان رکھنا زیادہ اعتبار کرنے کی ضرورت نہیں ہے احتیاط ہمارے اپنے ہاتھ میں ہوتی ہے ہاں بالکل تم ٹھیک کہہ رہے ہو لیکن تم یہ مت سوچنا کہ یہ ساری باتیں کر کے تم امایا کو اپنے ساتھ لے جانے میں کامیاب ہو جاؤ گے یہ تو آج میرے ساتھ میرے گھر پر ہی رکے گی اگر تم چاہو تو رکھ سکتے ہو تمہارے تمہارے رکھنے پر بھی مجھے کوئی اطراز نہیں ہے جنت نے اسے کھلی آفر کی تھی نہیں میں نہیں رکھ سکتا مجھے کچھ ضروری کام ہے اصل میں ایک پروڈیکٹ مارکٹ میں انٹریڈیوز کروا رہا ہوں تو اس سنسلے میں ایک آدمی سے ملنا ہے سو جانا بہت ضروری ہے میرا کیا یاد کرو گے آج رات میری بیوی کو تم رکھ لو لیکن دھیان رکھنا صبح میری بیوی مجھے صحیح سلامت ملنی چاہیے یہ نہ ہو کہ تمہاری بیٹی میری بیوی کو رات بیوی کو رات میں توڑ پھوڑ دے وہ امایا کو دیکھ کر مسکر آیا جس کی اس کی اجازت ملنے پر وہ کھل اٹھی تھی ارے میری بیٹی تو اس کا بہت خیار رکھے گی تم سکون سے جا سکتے ہو وہ اسے بائے بائے کرتے ہوئے بولی تو ذریعہ مسکراتے ہوئے وہاں سے نکل گیا تھا جبکہ ہانی چہکتی ہوئی اپنی مامی کی گود میں بیٹھی تھی تاکہ اسے بہت ساری باتیں کر سکے آپ نے اگر فیصلہ کر ہی لیا ہے تو مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہیں ساگر جو دل میں آئے وہ کریں میں اپنا فیصلہ آپ کو سنا چکی ہوں میں وہاں واپس کبھی نہیں جانا چاہوں گی اور نہ ہی ان لوگوں سے کسی طرح کا کوئی تعلق رکھنا چاہتی ہوں میں سب کو چھوڑ کر اپنی زندگی میں آگے بڑی تھی آپ کے لئے میں نے اپنا گھر ہاندان ہر چیز چھوڑ دی تھی نہ تو میں واپس کبھی وہاں جانا چاہتی ہوں گی اور نہ ہی اس معاملے میں آپ مجھے فورس کر سکتے ہیں دیکھو افشین میری بات کو سمجھنے کی کوشش کرو یہاں بات میری یا تمہاری نہیں بلکہ ہمارے بچوں کی ہو رہی ہے ہمارے بچوں کے فیوچر کا سوال ہے میری بارے میں یہ نہیں میری یا تمہارے بارے میں نہیں ہمارے بچوں کے بارے میں سوچنا ہوگا ڈاکٹر نے کہا ہے کہ تمہارا آپریشن ہوگا اس میں پتہ ہے تقریبا دس لاکھ کا حرچہ آئے گا اور اتنی بڑی رقم میرے پاس نہیں ہے میں نے جہاں کرزے کے لیے اپلائی کیا تھا وہ لوگ ان لوگوں کا بھی جواب ہاں میں نہیں ملا میرے پاس ایسی کوئی پروپٹی نہیں ہے جسے میں گروی رکھ کر کرز لے سکوں ریدم کے وقت حالات کچھ اور تھے لیکن اب حالات بدل چکے ہیں زندگی مشکل ہوتی جا رہی ہے اس مشکل زندگی میں میں آپ کے ساتھ ہوں ساگر ہم آپ سے کبھی کچھ نہیں مانگیں گے لیکن خدا کے لیے مجھے واپس جلنے کے لیے مت کہیں نہیں افشین اس دفعہ تمہیں تمہاری بات ماننے کو تیار نہیں ہوں تم نے آج تک جو کہا میں نے تمہاری ہر بات سنی اور مانی بھی لیکن تم سے کہتا ہوں کہ میری یہ بات مانو ہمیں واپس جلنا چاہیے آگے کچھ بھی نہیں رکھا پلٹنا ہی اکلمندی ہے وہ اس کے سامنے اس کے دونوں ہاتھ تھامتے ہوئے بول رہا تھا جبکہ افشین کا دل اسے انکار کرنے پر مجبور کر رہا تھا لیکن وہ ساگر کا ساتھ نہیں چھوڑ سکتی تھی میں ایک بار گاؤں جا کر وہاں کے حالات دیکھ کر آؤں گا اگر تمہیں اگر کچھ نارمل رہا تو تمہیں واپس لے کر چلوں گا وہ اسے سمجھا رہا تھا نہیں ساگر میں آپ کو اکیلے وہاں نہیں جانے دوں گی اب ہم جہاں بھی جائیں گے ایک دوسرے کے ساتھ جائیں گے زندگی بھر کا ساتھ لکھا ہے اس طرح آپ کو اکیلے کہیں نہیں جانے دوں گی اگر حالات بہتر نہ بھی ہوئے تب بھی میں آپ کے ساتھ ہوں اگر آپ کے ساتھ کی خوشیوں پر میرا حق ہے تو آپ پر آنے والی ہر مسئیبت کو بھی پہلے مجھ پر سے گزرنا ہوگا آپ ان لوگوں کو بلا لیجئے نہ جانے کیسے اس نے یہ فیصلہ کیا تھا لیکن وہ واپس حویلی جانے کو تیار ہو گئی تھی اب یہ تو وقت ہی بتائے گا کہ اس کا یہ فیصلہ سے ہی ثابت ہونے والا تھا یا غلط تمہیں میری بات کیوں سمجھ میں نہیں آ رہی شائزم میں تمہیں کتنی دفعہ بتاؤں کہ ایسا ممکن نہیں ہے میں ان لوگوں کے سامنے نہیں جا سکتا اس دشمنی میں میں نے بہت کچھ برداشت کیا ہے اپنے اپنے کھوئے ہیں اپنے خون کی قربانی دی ہے میں ان کے سامنے جک کر اپنی قربانیوں کو بے مول نہیں کر سکتا ایک ہفتہ گزر چکا ہے تھا جب کہ دادا جان اب تک اپنی جد پر قائم تھے دادا جان پلیز ایسا مت کریں سمجھنے کی کوشش کریں میں اس کے بنا نہیں رہ سکتا وہ میری محبت ہے میری اولین چاہت ہے آپ نے آج تک میری کوئی خواہش نہیں ڈالی تو میری محبت کے معاملے میں آپ ایسا کیسے کر سکتے ہیں کیا میری حاطر آپ صرف ایک دفعہ صرف ایک دفعہ ان کے گھر جا کر رشتے کی بات نہیں کر سکتے دادا جان میری دم کے بنا نہیں رہ سکتا اس سے محبت کرتا ہوں زندگی میں پہلی دفعہ کسی لڑکی کے لیے میرے دل میں اس طرح کی فیلنگ جادی ہیں میں اپنے دل کے معاملے پر ہاموش نہیں بیٹھ سکتا وہ میری محبت ہے دادا جان میں آپ سے کبھی کچھ نہیں مانگوں گا لیکن خدا کے لیے مجھے انکار مت کیجئے تم سمجھ کیوں نہیں رہے ہو شائزم ہم کبھی ان کی طرف دوستی کا ہاتھ نہیں بہا سکتے یہ دشمنی ہتم نہیں ہو سکتی کیوں ہتم نہیں ہو سکتی دادا جان کیوں ہتم نہیں ہو سکتی یہ دشمنی آخر ایسا بھی کیا کھویا ہے آپ نے کہ آپ اس دشمنی کو ہتم ہی نہیں کرنے چاہتے کیا کھویا ہے ہم نے کہ تم ہم سے پوچھ رہے ہو اپنی بیٹی کھوئی ہوئی ہے ہم نے اپنی اکلوتی لاتلی بیٹی کے ٹکرے ٹکرے ہوئی لاش دیکھی ہے ہم نے ان لوگوں نے میری معصوم سے بچے کا کیا حال کر دیا تھا آج بھی یاد آتا ہے تو دل یہ دل روتا ہے اور تم کہتے ہو کہ کیا کھویا ہے ہم نے وہ بے حد غصے سے بول رہے تھے اس انتشاف پر شائزم کے موں پر کجھے سے چھپ لگ رہی تھی کتنی ہی دیر وہ کچھ بول ہی نہ سکا دادا جان یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں وہ شاکٹ کی کیفیت میں تھا جبکہ دادا جان اسے سب کچھ بتاتے چلے گئے ان دونوں کو پچھلی سیٹ پر بٹھاتے ہوئے وہ دونوں کارڈ ڈرائیو کرتے اگلی سیٹ پر تھے بیچ میں ریدم بیٹھی ہوئی تھی سفر کافی لمبا تھا اور یہ راستہ شاٹ کرنے کے لیے جنگل کے بیچ و بیچ سے گاری لے جا رہے تھے یہ کون سا راستہ ہے آپ ہمیں اس طرف لے کر کیوں آئے ہیں وہ اگلی سیٹ کی جانب دیکھتے ہوئے سوال کرنے لگی دوسرا راستہ بہت زیادہ لمبا ہے افشین ہمیں گاؤں پہنچتے پہنچتے آدھی رات ہو جائے گی لیکن یہ راستہ کافی چھوٹا ہے ہم جلدی گھر تک پہنچ سکتے ہیں اسے اگلی سیٹ سے جواب ملا تھا جب ساگر نے اس کے کندے پہ ہاتھ رکھا پہنچ جائیں گے فکر مت کرو وہ اسے تسلی دیتے ہوئے بولا جبکہ ریدم اس لمبے سفر میں ایک بار پھر سے سو کر جاک چکی تھی لیکن ہر گزرتے لمحے کے ساتھ افشین کا خوف بھرتا جلا جا رہا تھا لیکن کچھ بھی بڑا ہوں جیسے کچھ بہت بڑا ہونے والا ہے کہیں ان لوگوں پر اعتبار کر کے کچھ غلط تو نہیں کیا تھا اس کا دل بار بار اسے ڈرا رہا تھا لیکن وہ بلکل خاموش تھی ارے یہ کیا ہو گیا گاری کو گاری اچانک بڑک لگنے کی وجہ سے سرک کے بیچوں بیچ رک گئی تھی عجیب سنسان سا علاقہ تھا اور پھر اندھیری رات نے افشین کو مزید خوف زدہ کر رکھا تھا ریدم گاری میں سو رہی تھی ساگر ان کے ساتھ باہر آ کر گاری چیک کر رہا تھا اتنے سال اپنے گھر سے دور رہ کر اس نے مکینک کا کام بہت اچھے طریقے سے سیکھ لیا تھا تم ٹھیک کر لوگے مجھے لگتا ہے گاری میں کوئی بڑا مسئلہ ہو گیا ہے وہ اس کے ساتھ کھرا بول رہا تھا جبکہ ساگر نے نفی میں سر ہلایا تھا نہیں گاری میں کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہوا بس دھوڑی گرم ہو گئی ہے اب جا کر سٹارٹ کریں آپ گاری سٹارٹ ہو جائے گی وہ گاری چیک کرتا بتا رہا تھا جبکہ وہ ہاں میں سر ہلاتا اندر کی طرف جانے لگا مجھے یہ جگہ کافی خطرناک لگتی ہے ساگر تمہیں کیا لگتا ہے اگر یہاں پر کسی کو مار دیا جائے تو لاش کتنے دنوں کے بعد ملے گی میرا مطلب ہے اس طرف کوئی آتا جاتا نہیں مہینوں بیٹ جاتے ہیں ان کے پرسرار سوال پر وہ انہیں بہت غور سے دیکھنے لگا میں کچھ سمجھا نہیں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں وہ انہیں دیکھتے ہوئے سوال کرنے لگا جبکہ وہ عجیب پرسرار انداز میں مسکراتا اپنے پیچھے سے چاکو نکال کر اس کے سامنے کر چکا تھا اور اگلے ہی لمحے وہ ان کی نیت کو سمجھ گیا تھا میں نے سنا ہے کہ لوگوں سے تمہارا کوئی تعلق نہیں ہے اگر تم لوگ غائب بھی ہو گئے تو کوئی نہیں ہوگا تم لوگوں کو پوچھنے والا تو آگے کوئی تمہارا نہیں ہے اور نہ ہی پیچھے تم لوگ کوئی چھوڑ کر آئے ہو تمہاری وجہ سے ہمیں بہت کچھ برداشت کرنا پڑا اور تمہاری سزا بس یہی ہے وہ اگلے ہی لمحے چاکو اس کے پیٹ کے آر پار کر چکا تھا جبکہ ساگر بے یقینی کی کیفیت میں اس شخص کو دیکھ رہا تھا جس پر وہ اعتبار کر کے آنکھیں بند کیے اس کے ساتھ چلا آیا تھا افشین کی دل حراش چیخ بلند ہوئی جبکہ اس نے گاری سے نکلنے کی کوشش کی تھی اس کے ساتھ ہی گاری کا دروازہ لاکھ ہو گیا تھا کہیں نہیں جا سکتی تم آج کی رات تمہاری موت ہمارے ہاتھوں لکھی ہے لیکن پہلے اس کو تو دیکھ لیں وہ ساگر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا جبکہ افشین کی چیخوں نے ریدم کو بھی جگا دیا تھا اپنے باپ کو اپنی آنکھوں کے سامنے ہون میں لطپت دیکھ وہ کچھ بھی سمجھ نہیں پا رہی تھی افشین گاری کا شیشہ توڑنے میں کامیاب ہو چکی تھی لیکن اس کا ڈر کسی کو نہیں تھا وہ بیچاری تو بھاگنے سے بھی کاثر تھی اور اپنے شہر کو مرتے دیکھ وہ کون سا بھاگنے والی تھی ساگر کا کام تمام کرنے کے بعد ان کا ارادہ افشین اور اس کے بچوں کو بھی اس دنیا سے رخصت کرنے کا تھا وہ ساگر کے خون کو مزید زندہ نہیں رکھنا چاہتے تھے وہ ساگر کی آخری نشانی تک گاؤں سے مٹا دینا چاہتے تھے یہاں تک کہ وہ ساگر کو بھی آسان موت دینے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتے تھے وہ چیخ چیخ کر افشین کو وہاں سے بھاگنے کا کہہ رہا تھا لیکن اس کی آواز بند کرنے کے لیے وہ کبھی اسے ٹھوکروں سے مارتے تو کبھی اس کا سینہ چیر دیتے ریدم بھاگ جاؤ یہاں سے بھاگ جاؤ افشین نے آگے بھرنے کی کوشش کی تو اسے ایک زوردار دھکے نے بے خال کر دیا تھا اپنے بچوں کو بچانے کا اس کے پاس کوئی راستہ نہ تھا لیکن ریدم کو بھاگنے پر مجبور کر رہی تھی وہ چھ سال کی معصوم بچی کہاں تک بھاگ سکتی تھی لیکن جتنا ہو سکے وہ اسے سمجھا پائی تھی وہاں سے بھاگنے میں بگانے میں کامیاب ہو گئی تھی ان لوگوں کا دھیان ریدم کی طرف نہیں تھا بلکہ اپنی ماں کے دھکوں نے اسے سامنے کی طرف بھاگنے پر مجبور کر دیا تھا وہ کہاں جائے گی کہاں ہوگا اس کا ٹھکانہ وہ نہیں جانتی تھی بس وہ جتنا تیز ہو سکے بھاگ رہی تھی جب اسے اپنی ماں کی چیخ کی آواز سنائی تھی اس نے مر کر دیکھا اس کے باپ کی طرح اس کی ماں بھی ہون میں لپت پڑی تھی چھوٹی سی بچی سمجھ چکی تھی وہ چھوٹی سی بچی بہت کچھ سمجھ چکی تھی اب اس کی باری تھی وہ تیزی سے بھاگنے لگی جب اچانک ٹھوکر لگنے پر وہ زمین پر جا گئی اور اس کے ساتھ ہی اس کی آنکھ کھلی گئی تھی اور پھر لیدم کی چیخوں کا سنسلہ پوری کازمی حویلی کو جگہ گیا تھا سو گائز یہ رہی آج لوگ آج کی اپیسوٹ نمبر سکسٹی ون تو ملیں گے انشاءاللہ بہت ٹائم ہو گیا ہے تو نو مور مزید باتیں تو ہم کل ملیں گے تو لائک کرو کمٹ کرو دیکھو یا سرپرائز اپیسوٹ ہے آج تو میں نے دینی بھی نہیں تھی پھر بھی میں نے دی دی تو آج تو لائک بنتا ہے آپ لوگوں کا تو پلیز آپ لوگ لائک کر دو اپیسوٹ کو ملیں گے نیکسٹ اپیسوٹ کے ساتھ تب تک کے لئے اپنی رائٹر کو دیں اجازت دعاوں میں یاد رکھیں اور لائک کمنٹ شیئر سبسکرائب لازمی کریں ویسے آپ لوگوں کو بتانا تھا کہ میں آپ لوگوں کے لئے لا رہی ہوں بہت بڑا سرپرائز جو کہ آج نہیں بتاؤں گی تھوڑا زیادہ ٹائم ہوگا اس دن بتاؤں گی تو چلتی ہوں میں دعاوں میں یاد رکھنا ہوں تو کیتی لائفیس